آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے بھائی اور پھر یہاں اشکال ہوتا تھا کہ صاحب کافیہ تو یجوزو لے کر آئے ہیں اور آگے جو ہے ذکر کیا کہ یہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے یا تو ضرورت شعری کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے اور ضرورت شعری کی وجہ سے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھا جائے تو یہ جوزو یہ جوزو کے اندر تو جانبین برابر ہوتی ہیں جب آپ کو کہا جائے کہ آپ کے لئے یہ کام جائز ہے معلوم ہوا آپ چاہیں کریں یا نہ کریں دونوں صورتیں اس میں آتی ہیں لیکن یہاں جو آگے تفصیل ذکر کہی گئی کہ ضرورت اور تناسب کی وجہ سے یہ صرف جائز ہوتی ہے اس میں تو ضرورت کا ذکر آیا اور ضرورت کی وجہ سے تو واجب ہوتا ہے تو یہ جوزو کا لفظ اس کو شامل نہیں یہ جوزو میں تو دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں اور جبکہ ضرورت میں تو اس کا کرنا واجب ہوتا ہے تو واجب یجوزو کے اندر داخل نہیں واجب یجوزو میں داخل نہیں تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر یہ جو یجوزو آیا یہ یمکنوں کے معنی میں ہے جائز ہے یعنی ممکن ہے اور امکان جو ہے یہاں امکان عام مراد ہے مقید بجانب الوجود جس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص پھر امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ایک ہے وجود ایک ہے عدم اگر وجود ذکر ہے تو جانب مخالف یعنی عدم معلوم ہوا عدم ضروری نہیں اور اگر عدم ذکر ہے یعنی قضیہ سالبہ ہے تو پھر معلوم ہوا جب کہ عدم ممکن ہے معلوم ہوا جانب مخالف یعنی وجود ضروری نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امکان عام دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور ایک امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب الوجود جو ہے اس کو لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں اور امکان عام مقید بجانب العدم اس کو لا یجب سے تعبیر کرتے ہیں اور قضیہ موجبہ کی اندر جب امکان کا ذکر آتا ہے تو اس سے امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہوتا ہے مثلا میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ یا ہو تو یہ دیکھو اس میں نفی نہیں ہے یہ قضیہ موجبہ ہے تو اس میں امکان عام مقید بجانب الوجود ہے تو اس کی جانب مخالف کیا؟ عدم معلومہ عدم ضروری نہیں جب عدم ضروری نہیں وجود چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں آگئے عدم بس ضروری نہیں ہے عدم ضروری نہیں ہے باقی وجود ضروری ہو یا ضروری نہ ہو تو یہ امکان عام ہے بھئی اور دوسرا ہے امکان خاص امکان خاص کے اندر جانبین سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی وجود بھی ضروری نہیں اور آدم بھی ضروری نہیں اور اسی لئے اس کو امکان خاص کہتے ہیں کہ اس میں دو قیدیں آ گئیں اور جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے اس کے افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ دو قیدیں تھیں اس لئے اس کو امکان خاص کہا اور امکان عام میں ایک قید ہوتی ہے ایک وقت کے اندر اس لئے اس کو امکان عام کہا وہ اس کے مقابلے میں عام ہے بھئی اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چیزیں بنیادی طور پر تین قسم کی ہیں بھئی کچھ واجب ہیں کچھ ممتنع ہیں کچھ ممکن ہیں تو جو واجب ہے اس کا ہونا ضروری وہ ہے یجبو تو باقی دونوں وہ کیا ہوئے لا یجبو تو لا یجبو کے اندر ممتنع بھی آ گیا اور ممکن بھی آ گیا اور جو ممتنع ہے اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں یمتنع سے کہ وہ نممکن ہے تو باقی دونوں قسمیں کیا ہو گئیں لا یمتنع لا یمتنع بھئی اس میں دونوں صورتیں آ گئیں واجب بھی اور ممکن بھی تاخل ہو گئے تو یہاں پر بھی امکان سے کیا مراد ہے امکان عام مقید بجانب الوجود کیونکہ یجوزو صرفوہو قضیہ مجبہ ہے اور قضیہ مجبہ میں جب امکان ذکر ہو تو وہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہوتا ہے اور اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں لا یمتنع سے یعنی نممکن نہیں ہے تو امکان عام مقید بجانب الوجود ہے معلوم ہوا عدم ضروری نہیں عدم عدم ضروری نہیں اور وجود چاہے ضروری ہو یا ضروری نہ ہو دونوں اس کے اندر آ گئے تو لزرورت بھی آ گیا اور لتناسب بھی آ گیا لزرورت میں ضروری ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اور لتناسب میں ضروری نہیں ہوتا تو یہ جوزو کس معنی میں ہے یہ امکنوں کے معنی میں ہے یعنی ممکن ہے اور کونسا امکان مراد ہے امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہے اس کے بعد صرفہو کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر منصرف کو منصرف کرنا جائز ہے تو بتلایا کہ بھئی معنی یہ ہے کہ منصرف کرنا نہیں بلکہ منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے یعنی منصرف والا حکم دینا اس کو جائز ہے حقیقتاً یہ منصرف نہیں بنے گا کیونکہ صاحب کافیہ نے غیر منصرف کی کیا تعریف کی کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو تو اگر آپ غیر منصرف پر ضرورت وغیرہ کی وجہ سے کسرہ یا تنوین لے بھی آئیں تو اس کسرے اور تنوین کے لانے سے وہ دو علتیں تو نہیں ختم ہوں گی جب دو علتیں ہیں تو صاحب کافیہ کی تعریف کے مطابق یہ کیا ہے غیر منصرف ہی ہے جبکہ بعضوں نے دوسرا جواب دیا کہ یہ جو سرفہو ہے سرفہو کا لغوی مانا کر لیں اس کا ترجمہ منصرف کرنا نہ کریں بلکہ اس کا ترجمہ کر لیں پھیرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا اور حکمہو کی حاضمی راجے کر دیں حکم کی طرف وہ جو غیر منصرف کا حکم گزرا جائز ہے پھیرنا اس حکم کو غیر منصرف کے اس حکم کو پھیرنا جائز ہے یعنی حکم تو ہے کہ اس پر کسرہ یا تنوین نہیں آئے گا لیکن اس کو پھیرنا اور کسرہ اور تنوین کو داخل کرنا یہ بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں لِلزارورتِ اَيْ لِزارورتِ وَزْنِ الشِّعْرِ اَوْ رِعَایَةِ الْقَافِيَتِ تو غیر منصرف کو منصرف کا حکم دینا جائز ہے لِزارورتِ ضرورت کی وجہ سے اب ضرورت سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اَيْ لِزارورتِ وَزْنِ شِعْرِ وَزْنِ شِعْرِ کی ضرورت کی وجہ سے اَوْ رِعَایَةِ الْقَافِيَتِ یا رِعَایَتِ قَافِيَةِ کی ضرورت کی وجہ سے کہ رعایتِ قافیہ رکھنے کے لئے بھئی قافیہ بھئی اشعار آپ جانتے ہیں عربی اشعار میں جو شیر کے آخر میں وزن جو ہے ہر ایک قصیدہ ہو تو ہر شیر کے اندر آخر میں وہی وزن لائے جاتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں قصیدے میں اشعار کا اختتام ایک جیسے حرف پر اور ایک جیسے وزن پر ہوتا ہے توجہ ہے قصیدے کے اندر اشعار کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حرف پر ہوتا ہے تو یہ جو ایک جیسا وزن سب شیروں کے آخر میں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں قافیہ رعایتِ قافیہ یعنی قافیہ کے رعایت رکھی جاتی ہے قافیہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور یہ جو ایک حرف آخر میں ایک جیسا آتا ہے اس کو حرفِ روی کہتے ہیں اس کا بھی ذکر آگے آنے والا ہے حرفن رویون یہ جو شیر کے بالکل آخر میں جو حرف آئے اس کو کیا کہتے ہیں حرفِ روی کہتے ہیں اور یہ تمام اشعار میں ایک ہی جیسا آتا ہے قصیدے کے اندر جیسے سبعہ معلقات ہیں بھئی سبعہ معلقات میں عمرو القیس جو ہے اپنے معلقے میں کہتا ہے قفا نبک من ذکرہ حبیب ومنزلی بسقت اللیوہ بین الدخول فحوملی تو دیکھو حوملی یہ وزن آیا آخر میں یہ ہے قافیہ یہ حوملی وزن کیا ہے یہ ہے قافیہ اور یہ جو لام آخر میں آیا یہ ہے حرفِ روی یہ کیا ہے حرفِ روی اب پورے قصیدے کے اندر وہ اس وزن کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور اس لام کا بھی لحاظ رکھتا ہے مثلاً اگلا شیر دیکھ لو فَتُوزِحَ فَالْمِقَرَاتِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِن جَنُوبِ وَشَمْ أَلِي دیکھو وہاں کیا تھا حوملی یہاں کیا آیا شمالی دیکھو وہی وزن وزن بھی وہی اور آخر میں جو لام پہلے شیر میں آخر میں لامِ مقصور یہاں بھی کیا ہے لامِ مقصور ہے تو یہ جو لام ہے اس کو کیا کہیں گے حرفِ روی کہیں گے اور جو آخر میں وزن آیا اس کو کیا کہیں گے قافیہ کہیں گے تیسرا شیر دیکھ لیں بھئی تَرَا بَعَرَ الْآرَامِ فِي عَرَصَاتِهَا وَقِعَانِهَا كَأَنَّهَا حَبُّ فُلْفُلِي كَأَنَّهَا حَبُّ فُلْفُلِي دیکھو حَوْمَلِي شَمْأَلِي فُلْفُلِي آپ کہیں گے نہیں بھئی فلفلی میں تو حرکتیں الگ ہیں بھئی بات وزن شیری کی چل رہی ہے وزن شیری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے ساکن کے مقابلے میں ساکن آنا چاہیے حرکتیں ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہیں حَوْمَلِي دیکھو حَا متحرک اور وَوْس ساکن فُلْفُلِي دیکھو اس میں فَا متحرک اور لام ساکن پھر حَوْمَلِي میم پر حرکت اور آگے لام مقصور اور فُلْفُلِي اس کے آخر میں بھی فَا متحرک اور آگے لام مقصور ہے بات سمجھ میں آگئی تو وزن شیری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آتا ہے ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے حرکتوں کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی تو اس کو رعایت قافیہ کہتے ہیں اور یہ جو شیر کے آخر میں حرف آتا ہے اس کو حرف روی کہتے ہیں اور اسی کی نسبت سے قصیدے کا نام بھی رکھا جاتا ہے تو جیسے یہاں پر ہر شیر کے آخر میں لام آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے قصیدہ لامیہ قصیدہ لامیہ لام والا قصیدہ بھئی یعنی جس کے آخر میں لام آ رہا ہے اسی طرح اگر دال آئے گا تو قصیدہ دالیہ بھئی اگر تا آئے گی تو قصیدہ تائیہ بھئی اسی طرح میم آئے گا تو قصیدہ میمیہ بھئی تو یہ حرف روی کے اعتبار سے قصیدے کی نسبت کی جاتی ہے اس حرف روی کی طرف بھئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وزن شعری او رعایت القافیتی وزن شعر کی ضرورت کی وجہ سے اور اسی طرح رعایت قافیہ کی وجہ سے فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ فِي الشَّعِرِ اس لیے کیونکہ جب غیر منصرف شعر میں واقع ہوتا ہے تو فَكَسِيرًا مَّا تو بسا اوقات جو ہے يَقَعُ مِمَّنْ عِسَرْفِهِ واقع ہوتا ہے اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مِنْ عَجْلِيَا ہے عِلَّت بیان کر رہا ہے قَسِيرًا مَّا يَقَعُ مِنْ مَنْ عِسَرْفِهِ تو بسا اوقات اس غیر منصرف کی مَنْ عِسَرْفِ کی وجہ سے کیا واقع ہوتا ہے انکسارن انکسار کا معنی ہے ٹوٹنا تو اس میں ٹوٹن واقع ہوتی ہے يُخْرِجُهُ عَنِ الْوَزْنِ جو اس کو وزن سے نکال دیتا ہے قصیدے کے اندر غیر منصرف آیا تو اس غیر منصرف کی وجہ سے اس کا وزن ٹوٹ جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھا اسی طرح آگے زحاف کا ذکر آ رہا ہے اَوِنْ زِحَافُنْ يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَا سَتِي زحاف یاد رکھو یہ شیر کے اندر مخصوص جگہوں پر خاص قسم کا تغیر و تبدل جو ہے اس کو زحاف کہتے ہیں آپ نے چونکہ یہ فن ابھی پڑا نہیں پوری تفصیل تو یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی بس مختصرا ہی طرح یاد رکھیں شیر کے مخصوص آوزان ہوتے ہیں اس وزن کے اندر بعض اوقات معمولی سی تبدیلی کر کے ایک نیا وزن اسی میں بنا لیا جاتا ہے تو زحاف کسے کہتے ہیں شیر کے اندر مخصوص جگہوں پر مخصوص قسم کی جو تبدیلی ہے اس کو زحاف کہتے ہیں اس میں کبھی یوں کیا جاتا ہے کسی حرف ساکن کو حضف کر لیتے ہیں کبھی کبھی یوں کرتے ہیں متحرک کو ساکن کر لیتے ہیں اور کبھی یوں کرتے ہیں متحرک کو حضف کر لیتے ہیں توجہ ہے کیا کرتے ہیں کبھی ساکن حرف کو حضف کر لیا کبھی متحرک کو حضف کر لیا کبھی صرف حرکت کو حضف کیا توجہ ہے کیا کیا جاتا ہے کبھی حرف ساکن کو حضف کر لیا کبھی صرف حرکت کو حضف کر لیا اور کبھی متحرک کو حضف کیا یعنی دونوں چیزیں حضف کر دیں حرف بھی حضف ہو گیا اور ساتھ حرکت بھی حضف ہو گئی جیسے مثلا فاعلن فاعلن اس کے اندر یہ علف ساکن ہے کبھی اس کو گرا دیں گے فاعلن بن گیا کیا بن گیا فاعلن دیکھو ایک نیا وزن بنا لیا یا جیسے متفاعلن متفاعلن میں تا پر دیکھو فتحہ ہے تا یعنی متحرک ہے تا کیا ہے متحرک ہے تو اس تا کو ساکن کر دیا متفاعلن بات سمجھ میں آگئے تو متفاعلن بن گیا تو وہ مستفعلن بن گیا گویا کے متفاعلن اور مستفعلن دونوں کا ایک ہی وزن ہے بات سمجھ میں آگئے شیر کے اندر جو ہے زمہ کے مقابلے میں زمہ فتحہ کے مقابلے میں فتحہ کسرہ کے مقابلے میں کسرہ اس طرح نہیں دیکھا جاتا بس یہ دیکھا جاتا ہے ساکن کے مقابلے میں ساکن آنا چاہیے اور متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے تو متفعلن اور مستفعلن دیکھو دونوں کا ایک ہی وزن ہے ساکن کے مقابلے میں ساکن آ رہا ہے اور متحرک کے مقابلے میں متحرک آ رہا ہے تو یہاں تو بارحال حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں لیکن چاہے حرکتیں ایک جیسی نہ بھی ہوں بس صرف ساکن کے مقابلے میں ساکن آنا چاہیے اور متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے تو شیر کے اندر یہ جو مخصوص قسم کے تبدیلی کی جاتی ہے اس کو ذخاف کہتے ہیں مختلف قسم کی تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی کا نام کیا ہے زحاف ہے زحاف تو یاد رکھے جو زحاف ہے اس کی وجہ سے شیر کے وزن میں روانی برقرار نہیں رہتی عموماً زحاف کی وجہ سے شیر کے اندر وہ روانی اور وہ سلاست اور وہ ترنم باقی نہیں رہتا میں نے بتایا شیر کے مقصوص اوزان ہوتے ہیں ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے تو شیر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں انہی اوزان پر ہر شاعر اپنی اپنی بات کرتا ہے ہر شاعر ایک چیز کے بارے میں شیر کہتا ہے دوسرا دوسری چیز کے بارے میں تیسرا تیسری چیز کے بارے میں تو بعض اوقات شیر بناتے ہوئے شیر بناتے ہوئے شاعر کو کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا کہ جو پورا شیر کا وزن برقرار رکھا جا سکے تو وہاں پر ان کے لئے زحاف کی گنجائش ہوتی ہے وہ معمولی سا رد و بدل کر سکتے ہیں وزن میں لیکن خاص طریقے سے ہر طریقے سے نہیں خاص طریقے سے ان کو معمولی سے رد و بدل کی اس میں گنجائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے شیر کا وزن بدلتا ضرور ہے لیکن شیر کا وزن ٹوٹتا نہیں خراب نہیں ہوتا اس کی وجہ سے سلاست اور روانی میں کمی آ جاتی ہے البتہ شیر کا وزن پھر بھی برقرار ہوتا ہے اگر اس کی گنجائش اس کو نہ دیتے تو پھر شائر کے لئے وہاں کوئی لفظ اس کو مل ہی نہیں رہا تھا جو مناسب لفظ وہاں لے کر آتا تو اس کے لئے گویا یوں سمجھیں کچھ اس کو رخصت مل جاتی ہے کہ وزن میں معمولی سی وہ رد و بدل کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن وہ رد و بدل بھی میں نے بتایا ہے خاص قسم کا ہوتا ہے جس سے وزن تھوڑا بدلتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا تو اس کو زحاف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زحاف کہتے ہیں اچھا دیکھئے بھئی اب پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ فِي الشِّعْرِ اس لئے کیونکہ جب غیر منصرف جو ہے وہ شیر میں واقع ہوتا ہے فَقَسِيرًا مَّا يَقَعُ مِن مَنْ عِصَرْفِهِ تو بساوقات اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے کیا واقع ہوتا ہے اِنْ كِسَارُنْ يُخْرِجُهُ عَنِ الْوَزْنِ یعنی ایسی کسر ایسی ٹوٹن واقع ہوتی ہے جو اس شیر کو وزن سے نکال دیتی ہے اَوِنْ زِحَافُنْ یا اس میں ایسا زحاف واقع ہوتا ہے يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَاستِ جو اس شیر کو سلاست سے نکال دیتا ہے سلاست کا معنی ہے روانی اشعار میں کیا ہوتا ہے خاص قسم کی روانی اور ترنم ہوتا ہے تو وہ زحاف کی وجہ سے وہ وزن تو مسئلہ نہیں ٹوٹا لیکن روانی نہ رہی شیر کی اَمَّ الْاوَلْ پہلے کی مثال تو پہلے کی مثال جس میں غیر منصرف کو غیر منصرف پڑھا جاتا تو شیر کا وزن ٹوٹ جاتا تو شیر کے وزن کو ٹوٹنے سے بچانے کی ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا جیسے اَمَّ الْاوَلْ پہلے کی مثال فَقَقَوْلِهِ جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے شیعرن سُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْاَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا سُبَّةْ سبَّةْ یا سُبَّو کے معنی ہوتے ہیں اُنڈیلنا ایک چیز پر پانی وغیرہ ڈالنا یا کوئی اور چیز ڈالنا تو یہاں یہاں ڈالنے کے معنی کر لیں سُبَّتْ عَلَيَّ میرے اوپر ڈال دی گئیں یا یوں کہیں میرے اوپر نازل ہوئیں مَصَائِبٌ یہ ہے محلِ استشہاد بھئی یہاں مصائب یہ غیر منصرف ہے لیکن ضرورت شیعری کی بنا پر اس پر تنوین پڑھی گئی کیونکہ اگر اس پر تنوین نہیں پڑھیں گے تو سارا شیعر کا وزن ہی خراب ہو جائے گا سُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ میرے اوپر تکلیفیں ڈالی گئیں میرے اوپر بہت سی تکلیفیں ڈالی گئیں لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ اگر وہ ڈالی جاتی دینوں پر جو ایام ہیں دین ہیں ان پر اگر یہ تکلیفیں ڈالی جاتی یہ مصیبتیں ڈالی جاتی سِرْ نَلَيَا لِيَا تو وہ راتیں ہو جاتے وہ دن بدل کر کیا بن جاتے رات بن جاتے ان کی روشنی ختم ہو جاتی اتنی تکلیفیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ قبر مبارک پر تشریف لائیں تو وہاں ان غم کی کیفیت بے انتہا غم کی کیفیت ان پر تاری تھی اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑا کہ سُبَّتْ عَلَيَّا مَصَائِبٌ میرے اوپر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اگر یہ مصیبتیں دینوں کی اوپر نازل ہوتی تو وہ دن بدل کر کیا بن جاتے رات بن جاتے ان کی روشنی ہی ختم ہو جاتی تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر پڑھے تو پھر اس میں علماء فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ ان کا اپنا شعر ہے اور بعض کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے معنی سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِی اور دوسرا جو ہے کونسا دوسرا جس میں زحاف سے بچنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا اگر غیر منصرف پڑھا جاتا تو شعر میں زحاف واقع ہوتا تو یہ دوسرے کی مثال ہے جس میں زحاف سے بچنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا پہلے میں تھا وزن ٹوٹ جاتا اگر اس کو غیر منصرف پڑھتے اور دوسرا زحاف جو ہے جس میں غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا ہے توجہ ہے اگر اس کو غیر منصرف بھی پڑھا جاتا تو وزن پھر بھی نہیں خراب ہونا تھا وزن وزن پھر بھی خراب نہیں ہو رہا تھا البتہ وہ جو شیر تھا وہ سلاسک سے نکل جاتا اس میں وہ روانی نہ رہتی کہتے ہیں دوبا اما ثانی دوسرے کی مثال فَقَقَوْلِهِ جیسے کہ شاعر کا قول ہے شِعْرٌ اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانِ لَنَا إِنَّ ذِكْرَهُ وَالْمِسْكُمَا كَرَّرْتَهُ يَتَظَوَّعُ اَعِدْ اَعَادَ يُعِيدُ کے معنی ہے لَوْتَانَا ذِكْرَ نُعْمَانِن نُعْمَان جو ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے ابو حنیفہ کنیت ہے اور نام کیا ہے نُعْمَان بھئی اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانِ لَنَا شاعر کہتا ہے کہ ہمارے لئے نُعْمَان یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر لَوْتَاؤ یعنی دوبارہ ان کا ذکر کرو اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ کہ بے شک ان کا ذکر جو ہے وہ مشک خوشبو ہے آپ جانتے ہیں مشک سب سے قیمتی خوشبووں میں شمار ہوتی ہے حیرن کے نافے سے حاصل کی جاتی ہے تو بہت قیمتی خوشبو ہے اور سب سے عالی خوشبووں میں شمار ہوتی ہے تو کہتا ہے شاعر اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ کہ امام صاحب کا ذکر جو ہے وہ تو مشک خوشبو ہے مَا كَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّعُ جس قدر تُو اس کا تقرار کرے گا یعنی جتنا اس کو تُو بار بار دہرائے گا يَتَزَوَّعُ تَزَوَّع کا معنی ہے خوشبو کا پھوٹنا خوشبو کا پھیلنا تم جس قدر ان کا ذکر کرو گے اسی قدر خوشبو پھیلتی چلی جائے گی یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ بڑے اولیاء اللہ کے جلیل القدر اولیاء کا ذکر کیا جائے جس مجلس کے اندر تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے بات سمجھ میں آگئی اللہ کے اولیاء کا ذکر اللہ کے خاص خاص بڑے اولیاء ان کا ذکر جس مجلس میں کیا جاتا ہے ان کی باتیں دوسروں کو سنائی جاتی ہیں اس طریقے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ہمارے لئے نعمان کا ذکر پھر دوھراؤ کیونکہ ان کا ذکر جو ہے وہ تو مشک خوشبو ہے جسے جتنی بار بھی لگایا جائے اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے جس قدر بھی اس کو دوھرایا جائے بار بار لٹایا جائے یا بار بار اس کو لگایا جائے تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے معنی سمجھ میں آگیا کہتے ہیں یہ شیر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا انہوں نے امام صاحب کی شان میں یہ شیر ذکر فرمایا فَإِنَّهُ لَوْفُتِحَ نُونُ نُعْمَانَ اس لئے کیونکہ اگر فتحہ دیا جائے نعمان کے نون کو لَوْفُتِحَ نُونُ نُعْمَانَ نعمان اس کے آخر میں علف نون مزیدہ تان بھی ہیں اور یہ علم بھی ہے تو یہ غیر منصرف ہے لیکن دیکھو شیر کے اندر اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانِ لَنَا اس پر کسرہ اور تنوین پڑھ ہی گئی بھئی اب اگر اس پر نعمان لنا پڑھ دیتے یعنی غیر منصرف بھی اس کو پڑھ دیا جاتا تو بھی وزن نہیں ٹوٹنا تھا شیر کا وزن برقرار رہتا لیکن شیر کے اندر وہ روانی نہ رہتی سلاست نہ رہتی تو کہتے ہیں اگر فتحہ دے دیا جاتا نعمان کے نون کو یعنی جو آخر میں نون ہے من غیر تنوین بغیر تنوین کے يستقیم الوزن تو بھی وزن درست رہتا ولیکن يقع فیه زحاف یخرجوه عن السلاست لیکن اس کے اندر زحاف واقع ہوتا جو اس کو سلاست سے نکال دیتا جیسے کہ اس کا فیصلہ کرتی ہے سلامتِ طبع طبیعت کی سلامتی اس کا فیصلہ کرتی ہے جس کی طبیعت سلیم ہو جس کو اللہ نے زواخ دیا ہو وہ فوراں سنتے ہی شیر کے وزن میں تھوڑی سی بھی خرابی ہو تھوڑی سی بھی روانی میں کمی آ جائے وہ فوراں اس کو محسوس کر لیتا ہے یہ معنی ہے جیسے طبیعت کی سلامتی اس کا فیصلہ کرتی ہے یعنی یہ حکم لگا دیتی ہے اب یہاں سے ایک اعتراض ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب اعتراض یہ کہ بات چل رہی ہے ضرورت کی ضرورتِ شیعری جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر شیعر کا وزن ہی صحیح نہیں رہتا اور آپ اس کے درمیان زحاف کو بھی ذکر کر رہے ہیں حالانکہ زحاف آپ نے ابھی ہمیں خود بتایا کہ اعید ذکر النومان اللہ نا اگر اس نومان کو غیر منصرف یعنی فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ دیا جاتا تو وزن تو نہ ٹوٹتا تو معلوم ہوا کہ زحاف سے بچنا ضروری نہیں ہے شیعر کا وزن تو پھر بھی برقرار ہے شیعر کا وزن تو پھر بھی برقرار ہے تو معلوم ہوا زحاف سے بچنا ضروری نہیں جب بچنا ضروری نہیں تو اس کو لزرورت کے تحت آپ نے کیسے ذکر کر دیا تو آپ کو بتلائیں گے صاحب جامی کہ بھئی بعض زحافات سے بچنا ضروری ہوتا ہے جب اسے بچا جا سکے کیونکہ زحاف کی وجہ سے ایک شیعر کے میں سلاست جو ہے اس میں کمی آ رہی تھی سلاست سے وہ شیعر نکل رہا تھا تو بعض اوقات جب زحاف سے بچنا ممکن ہو تو شعارہ کے نزدیک وہاں بچنا ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی لزرورت کے تحت داخل ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ لِحْتِرَازُ عَنِ الزِّحَافِ لَيْسَ بِذَرُورِيِّن اگر آپ یہ کہیں کہ زحاف سے بچنا وہ تو ضروری نہیں ہے فَكَيْفَ يَشْمُلُهُ قَوْلُهُ لِذْظَرُورَتِ تو ماتین کا قول لِذْظَرُورَتِ اس کو کیسے شامل ہوا وہ اس کو کیسے شامل ہوتا ہے اس پر صادق نہیں آرہا قُلْ نَا ہم کہتے ہیں الْإِخْتِرَازُ عَنْ بَعْزِ الزِّحَافَاتِ کہ بعض زحافات سے بچنا اذا امکان الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ جب اس سے بچنا ممکن ہو تو ضروریون عند الشعراء وہ ضروری ہوتا ہے شعراء کے نزدیک بعض زحافات سے بچنا جب ممکن ہو تو وہ شعراء کے نزدیک ضروری ہوتا ہے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا ظَرُورَتُ الْوَاقِعَةُ لِرِعَایَةِ الْقَافِيَةِ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ اور باقی وہ ضرورت جو واقع ہوتی ہے رعایتِ قافیہ کی وجہ سے فَكَمَا فِي قَوْلِهِ جیسے کہ اس قول میں ہے اس شعر میں ہے سلام على خیر الْآنامِ وَسَيِّدِي سلام على خیر الْآنامِ وَسَيِّدِي حَبِيبِ إِلَاهِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِي بَشِیرٍ نَذِيرٍ حَاشِمِيٍ مُكَرَّمِي عَتُو فِي الرَّعُو فِمَّنْ يُسَمَّا بِأَحْمَدِي یہ بھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں سلام على خیر الْآنامِ سلامتی ہو على خیر الْآنام انام کہتے ہیں مخلوق کو بھئی مخلوقات سلامتی ہو على خیر الْآنام ان پر جو تمام مخلوقات سے افضل ہیں بہتر ہیں وَسَيِّدِي اور جو سردار ہیں حَبِيبِ إِلَاهِ الْعَالَمِينَ وہ تمام جہانوں کے جو معبود ہیں ان کے محبوب ہیں محمدٍ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیرٍ وہ خوشغبری دینے والے ہیں نَذِيرٍ نَذِيرٍ کا کیا ترجمع ڈرانے والے عموماً طلبہ یہی ترجمہ کرتے ہیں بہتر ترجمہ اس کا یہ ہے نَذِيرٍ خبردار کرنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں دیکھو اب کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا ڈرانے والے اور ایک ہے خبردار کرنے والے یعنی اگر اس دین کی طرف نہیں آوگے تو پھر آخرت میں بڑا خوفناک انجام ہوگا تو خبردار کرنے والے ہیں تو نَذِيرٍ خبردار کرنے والے ہیں حاشمیین حاشمی ہیں یعنی قبیلہ بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں مُکررمٍ معزز ہیں عطوفٍ شفقت کرنے والے ہیں رعوفٍ مہربان ہیں مَنْ يُسَمَّا بِي أَحْمَدِي جو موصوم ہیں احمد کے نام کے ساتھ یعنی ان کا نام کیا ہے احمد اب دیکھو مقام استشحاد ہے بِي أَحْمَدِي تو یہ احمد یہ تو غیر منصرف ہے لیکن یہاں پر اس پر کسرہ پڑھا گیا کس لئے رعایتِ قافیہ کے لئے کیونکہ اشعار کے اندر دیکھو پیچھے کیا آیا تھا حَبِيبِ إِلَاهِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِي وہاں پر بھی دال پر کسرہ تھا اور یہاں پر بھی پھر کیا ہوگا دال پر کسرہ ہوگا پھر ہی رعایتِ قافیہ ہوگی میں نے بتایا قافیہ کسے کہتے ہیں شیر کے آخر میں جو وزن آئے تو اس کو برقرار رکھنے کے لئے یہاں کسرہ ضروری ہے فَإِنَّهُ لَوْقَالَ بِي أَحْمَدَ بِي أَحْمَدَ بِي أَحْمَدَي اس لئے کیونکہ اگر شاعر جو ہے وہ بھی احمدہ کہہ دیتے فتحہ کے ساتھ لَا يُخِلُّ بِي أَحْمَدَي تو یہ وزن میں تو خلل نہ ڈالتا وَلَاكِنَّهُ يُخِلُّ بِي أَحْمَدَي لیکن یہ قافیہ میں خلل ڈال دیتا فَإِنَّ حَرْفَ الرَّوِيِّ فِي سَائِرِ الْأَبِيَاتِ اس لئے کیونکہ حرف روی جو ہے فِي سَائِرِ الْأَبِيَاتِ باقی اشعار کے اندر اَدَّالُ الْمَكْسُورَةُ وہ دالِ مَكْسُورَةُ ہے حرف روی کسے کہتے ہیں میں پہلے بیان کر چکا شیر کا آخری حرف جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں حرف روی جس کی طرف اس قصیدے کی نسبت کی جاتی ہے تو یہاں دیکھو دال ہے تو یہ کیا کہلائے گا قصیدہ دالیہ اَوْلِ تَنَاسُبِ یا تَنَاسُب کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف کا حکم دینا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے اَوْلِ تَنَاسُبِ یا تَنَاسُب یعنی مناسبت کی وجہ سے دیکھئے خود مانا بیان کر رہے ہیں اَيْ وَيَجُوزُ صَرْفُ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ لِيَحْصُلَ تَنَاسُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنصَرِفِ اور غیر منصرف کی صرف جائز ہے لِيَحْصُلَ تَنَاسُبُ تاکہ تناسب حاصل ہو جائے بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنصَرِفِ اس غیر منصرف اور منصرف کے درمیان لِأَنَّ رِعَایَتَ تَنَاسُبِ بَيْنِ الْكَلِمَاتِ اَمْرٌ مُهِمٌ عِنْدَهُمْ اس لیے کیونکہ کلمات کے درمیان مناسبت کی رعایت رکھنا اَمْرٌ مُهِمٌ یہ اہم چیز ہے عِنْدَهُمْ عَرْبوں کے نزدیک عربوں کے نزدیک کلمات میں بھی کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے یہ واجب تو نہیں ہے لیکن اہم ہے ان کے نزدیک بھئی وَإِلَّمْ يَسِلْ إِلَى حَدِّ ضَرُورَتِ اگرچہ یہ حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو یعنی ضروری تو نہیں لیکن اہم ضرور ہے بھئی تو وَإِلَّمْ يَسِلْ یہ ان سے پہلے وَو آیا یہ ان وصلیہ ہے بھئی اگرچہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ان کے نزدیک اہم چیز ہے وَإِلَّمْ يَسِلْ إِلَى حَدِّ ضَرُورَتِ اگرچہ ضرورت کی حد کو نہیں پہنچتا مِسْلُ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا جیسے سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا اب دیکھو میں نے بتلا دیا کہ اغلالن پر تنوین آ رہی تھی تو سلاسلن جو ہے اس پر بھی تنوین لائی گئی مناسبت کی وجہ سے حالانکہ سلاسل یہ غیر منصرف ہے بھئی اور سلاسل یہ زنجیروں کو کہتے ہیں زنجیروں کو اور اغلال یہ طوق بھئی جو گلے میں مجرموں کے گلے میں طوق ڈالے جاتے ہیں جس کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو باندیا جاتا ہے گلے کے ساتھ تو سلاسلن وَأَغْلَالًا تو حَيْزُ سُورِفَ سَلَاسِلًا اس حیثیت سے کہ سُورِفَ سَلَاسِلًا لِتَنَاسُ بِالْمُنصَرِفِ اللَّذِي يَلِيهِ کہ سلاسلن جو ہے اس کو منصرف کیا گیا لِتَنَاسُ بِالْمُنصَرِفِ اس منصرف کی مناسبت کی وجہ سے اللَّذِي يَلِيهِ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اس کے ساتھ واقع ہے عَعْنِي أَغْلَالًا یعنی کہ أَغْلَالًا فَقَوْلُهُ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا اب دیکھئے یہ مثال پر نظر رکھو دیکھو یہ سلاسلن یہ ہے مثال اس غیر منصرف کی جس پر کیا پڑھا گیا جس پر تنوین پڑھی گئی یعنی اس کو منصرف والا حکم دیا گیا اور عَغْلَالًا یہ مثال ہے اس اسم کی جس کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا بات سمجھ میں آگئے تو یہ سلاسلن وَأَغْلَالًا آپ یہ نہ سمجھیں یہ دو مثالیں ہیں دونوں غیر منصرف ہیں نہیں بلکہ دراصل اس میں دونوں اسم آگئے ایک وہ غیر منصرف جس کو کیا پڑھا گیا منصرف اور ایک وہ منصرف جس کی وجہ سے اس غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا تو یہ دونوں کی مثال ہے تو صاحبِ کافیہ دونوں کی مثال دینا چاہتے تھے صرف سلاسلہ کہہ دیتے تو یہ اس غیر منصرف کی تو مثال بن جاتی لیکن جس سسم کی وجہ سے اس کا حکم بدلہ ہے اس کی مثال نہ رہتی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا مِثَالُ لِمَجْمُوعِ غیرِ الْمُنصرفِ صلاسلہ وَأَغْلَالًا یہ مثال ہے لِمَجْمُوعِ غیرِ الْمُنصرفِ مجموعے کی اس غیر منصرف کا مجموعہ اللَّذِي صُورِفَ جس کو منصرف کیا گیا وَالْمُنصرفِ اور اس منصرف کا اللَّذِي صُورِفَ غیرُ الْمُنصرفِ لِتَنَاسُبِهِ کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا لِتَنَاسُبِهِ اس کے مناسبت کی وجہ سے عبارت سمجھ میں آئی پھر دیکھو فَقَوْلُهُ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا مُسَنِّف کا قول سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا جو ہے مِسَانٌ لِمَجْمُوعِ غیرِ الْمُنصرفِ آگے آ رہا ہے وَالْمُنصرفِ یہ غیر منصرف اور منصرف دونوں کے مجموعے کی یوں کو مجموعے دونوں کی اکٹھی مثال ہے دونوں کی مجموعی مثال ہے کس کی غیر منصرف اور منصرف کی غیر منصرف کونسا جس کو منصرف پڑھا گیا اور منصرف کونسا جس کی وجہ سے منصرف پڑھا گیا یہ معنی ہے مِسَالٌ لِمَجْمُوعِ غیرِ الْمُنصرفِ یہ مثال ہے اکٹھی اس غیر منصرف کی الَّذِي صُورِفَ جس کو منصرف پڑھا گیا وَالْمُنصرفِ اور اس منصرف کی الَّذِي صُورِفَ غیرُ الْمُنصرفِ لِتَنَاسُبِهِ کہ جس کی مناسبت سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا سلاسلہ و اغلالن یہ دونوں کی مثال ہے وہ غیر منصرف جس کو منصرف پڑھا گیا اس میں وہ بھی ہے اور اس کے اندر وہ اسم بھی ہے جس کی وجہ سے غیر منصرف کو جس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا تو کہتے ہیں وما یقوم مقامہم الجمعو والفتانیسی اور وہ علت جو دو علتوں کے قائم مقام ہے وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ جمع ہے اور دوسری جو ہے علفتانیس تانیس کے دو علف ہیں بھئی یہ دیکھو وہ علفتانیس اصل میں کیا تھا علفانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا علفتانیس تانیس کے دو علف ہیں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو تانیس ہے تانیس لفظی کے تین علامتیں ہیں بھئی ایک تائے مربوطہ ہے یعنی گولتا ایک اسی طرح علف مقصورہ ہے ایک علف ممدودہ ہے علف ممدودہ وہ ہے جس میں علف کے بعد حمزہ آتا ہے یہ ہے علف ممدودہ اور اس میں یاد رکھنا یہ در اصل دو علف تھے بھئی دو علف تھے اور پھر دوسرے کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور دوسرا علف جو حمزہ سے بدلا ہے اصل میں یہ تانیس کے لئے ہے پہلا علف تانیس کے لئے نہیں تو یہ علف جو حمزہ سے بدل گیا یہ ہے تانیس کی علامت اور اس سے پہلے چونکہ علف ہے اور علف کے بعد جب حمزہ آئے تو اس علف کو خوب لمبا کرتے ہیں کھینچتے ہیں تو اس لئے اس کو علف ممدودہ کہتے ہیں تو علف مقصورہ وہ ایک علف ہے اور علف ممدودہ حقیقت میں دو علف تھے اور اس میں سے جو دوسرا تھا وہ کس سے بدل گیا حمزہ سے اور دراصل یہ تانیس کی علامت ہے یہ جو پہلا علف ہے حمزہ سے ماقبل میں جو علف ہے یہ تانیس کی علامت نہیں ہے بھئی تو یہ علفت تانیس سے یہ دو علف مراد ہیں تانیس والے یعنی علف مقصورہ اور علف ممدودہ علفت تانیس یہ علف مزاف ہے اور تانیس مزافلے ہے علفت تانیس جی اعراب بتائیے علف یہ کیا ہے مرفو ہے مرفو ہے خبر بن رہے نا الجمعو وعلفت تانیس وما یقوم مقامہما یہ ہے مبتدہ یہ ما کیا ہے مبتدہ ہے اور یقوم مقامہما یہ اس کا صلح ہے موصول کا موصول صلح مل کر مبتدہ اور الجمعو وعلفت تانیس یہ معتوف ان علی اپنے معتوف سے مل کر یہ کیا بنے گا خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو یہ علفت تانیس اس کا اعراب مجھے بتلائیے بھئی علفہ مرفو مرفو ہے اور کون سا مرفو ہے لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے وعلفت تانیس یہ تقدیرن ہے یہ علف شاباش یہ تقدیرن ہے دیکھو علفت تانیس اصل میں کیا تھا علفانی تو یہ تصنیہ ہے اور رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور یہ علف ابھی موجود ہے علفانی لیکن جب اس کی اضافت کر دی ات تانیس کی طرف آپ کیسے پڑھیں گے علفت تانیس وہ علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو آپ اس علف پر آپ تلفز کر رہے ہیں نہیں تلفز کر رہے تو معلوم ہوا یہ اب کیا ہے مرفو ہے یہ علفہ مرفو تقدیرن ہے بھئی تقدیرن ہے جیسے پیچھے مثال آئی تھی جانی ابو القوم رأیتو ابو القوم مررتو بھی ابو القوم وہاں پر بھی وہ واؤ علف اور یا اجتماع ساکنین سے گر گئے تھے تو اعراب تقدیری تھا بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا اور ماں سے کیا مراد ہے اَيِلْعِلَّتُ الْوَاحِدَتُ دیکھو ماں کی تفسیر کی صاحب جامی نے اَيِلْعِلَّتُ الْوَاحِدَتُ وہ ایک علت دیکھو ماں کی تفسیر معرفہ کے ساتھ کی معلوم ہوا یہ ماں کونسا ہے ماں موصولہ ہے موصوفہ نہیں بھئی وجہ یہ کہ یہ مبتدہ بن رہا ہے اور مبتدہ میں اصل ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اس لئے اس کو ماں موصوفہ نہیں بنایا بلکہ ماں موصولہ بنایا کیونکہ ماں موصولہ معرفہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا اَيِلْعِلَّتُ الْوَاحِدَتُ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ مِنَ الْعِلَلِ التَّسْعِ یعنی وہ ایک علت جو دو علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے مِنَ الْعِلَلِ التَّسْعِ نو علتوں میں سے پھر سنو ترجمہ الْعِلَّتُ الْوَاحِدَتُ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ مِنَ الْعِلَلِ التَّسْعِ ترجمہ آخر سے دیکھو ان نو علتوں میں سے وہ ایک علت جو دو کے قائم مقام ہوتی ہے ان نو علتوں میں سے وہ ایک علت جو دو علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے علتانی وہ دو علتیں ہیں بھئی یہ علتانی یہ خبر ہے بھئی ما یقومو مقامہما کی نو علتوں میں سے وہ ایک علت جو دو کے قائم مقام ہوتی ہے علتانی وہ دو علتیں ہیں بھئی دو علتیں ہیں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ ہے مبتدہ اور اس کی خبر الجمع و علفت تانیس کو نہ بنائیں بلکہ اس کی خبر کس کو بنا دو علتان مکررتان اس کو خبر بنا دیں اس کو خبر بنا دیں اور وہ دو علتیں ہیں مکررتان جو مکرر ہیں مکررتانی بھئی وہ دو علتیں جو مکرر ہیں یہ مکررتانی کا لحظ اس لیے لائے صاحب جامع کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ یوں کہیں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض یہ کہ دو علتیں جب اسم میں آتی تھی تو اسم میں دو فرعیتیں آتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ فیل کے مشابہ ہوتا تھا فیل میں بھی کتنی فرعیتیں دو فرعیتیں تو اگر یہ ایک علت جو ہے جو دو علتوں کے قائم مقام ہے یہ جب آئے گی تو پھر تو اسم میں ایک فرعیت آئی کیا آئی ایک فرعیت کی وجہ سے تو اسم فیل کے مشابہ نہیں بنے گا کم از کم کتنی فرعیتیں آئیں دو تو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ دو علتیں بھی ایسی ہیں جن میں تقرار ہے بھئی ان میں کیا ہے تقرار ہے دیکھو آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو جمع منتحل جمعہ کا سیغہ ہے یہ دوسرے درجے پہ آتا ہے یاد رکھو عربی زبان میں ایک لفظ کی ایک جمع آتی ہے پھر آگے اس جمع کی جمع آتی ہے پھر کبھی کبھار آگے پھر اس جمع کی جمع آتی ہے تو یہ تین تین چار چار تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے کہ پہلے مفرد کی ایک جمع آئی پھر آگے جمع کی جمع آئی پھر اس جمع کی آگے جمع آئی تو یہ تین تین چار چار تک بعض اوقات سلسلہ چلا جاتا ہے تو یہ جو جمع منتحل جمع ہے یہ عموماً دوسرے درجے پر آتی ہے کس میں ہیں؟ دوسرے درجے پر آتی ہے پہلے اس کی ایک جمع آئی مثلاً کلبن کلبن چھوٹے کاف کے ساتھ اس کا معنی ہے کتہ اس کی جمع آتی ہے اکلب اکلب پھر اس اکلب کی جمع آگے آتی ہے اکالب بھئی تو دیکھو جمع کی جمع آئی اور اکالب یہ کونسا سیغہ ہے؟ جمع منتحل جمع والا اور کتنے نمبر پر آیا؟ جو گویا جمع میں تقرار آ گیا دو دفع جمع آگئی جب دو دفع جمع آگئی تو گویا دو فرعیتیں آگئیں یہ دو جمعیں آگئیں تو جمع میں تقرار آیا تو یوں سمجھو ایک فرعیت نہیں ہے بلکہ دو فرعیتیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو جب دو فرعیتیں آگئیں تو اب یہ دو علتوں کے قائم مقام بن گیا بھئی تو کہتے ہیں علتانی مکررتانی ان نو میں سے وہ ایک علت جو دو کے قائم مقام ہو علتانی وہ دو ایسی علتیں ہیں مکررتانی جو مکرر ہوتی ہیں یعنی جن میں تقرار ہوتا ہے قامت کل واحدت منہما مقام العلتینی ان میں سے ہر ایک علت جو ہے وہ دو علتوں کے قائم مقام ہے لِتَقْرَارِهِمَا ان کے تقرار کی وجہ سے ان کے تقرار کی وجہ سے ان میں سے ایک کیا ہے ان دو علتوں میں سے ایک جمع ہے وہ جمع جو پہنچنے والی ہیں منتحل جمع کے سیغے تک وہ جمع جو کہاں تک پہنچ گئی جمع منتحل جمع تک یعنی پہلے مفرد کی ایک جمع آئی پھر اس کے بعد وہ کہاں دوبارہ جمع آ کر کہاں تک پہنچ گئی جمع منتحل جمع تک فَإِنَّهُ قَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ الْجَمْعِيَّةُ حَقِيقَةً اس لئے کیونکہ تحقیق اس کے اندر تقرار آگیا جمعیت کا حقیقتا حقیقتا جمع ہونے کا تقرار آگیا اکالب میں نے بتلا دیا یہ قلب کی جمع ہے قلب کی جمع پہلے کیا آتی ہے اکلب اور پھر اس کی جمع اکالب تو یہ جمع منتحل جمع ہے اور دوسرے درجے میں آئی ہے وہ گویت جمع کا تقرار آگیا جب جمع کا تقرار آیا تو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہو گیا بھئی وَأَسَاوِرَ اساویر جمع ہے سیوار ان کی اور سیوار کنگن کو کہتے ہیں سیوار کنگن کو کہتے ہیں اور سیوار کی جمع ہے اسویرتن اور پھر اس اسویرتن کی جمع اساویر آتی ہے بھئی تو دیکھو یہ بھی دوسرے درجے پر آئی وَأَسَاوِرَ وَأَنَعِيمَ جمع ہے نعم کی نعم مویشی کو کہتے ہیں بھئی یہ گائے بیل بکری اونٹ وغیرہ تو یہ مویشی ان کو کیا کہتے ہیں نعم اس نعم کی جمع انعام بھئی اور پھر اس انعام کی جمع انعیم تو دیکھو جمع منتحل جمع آیا اور دوسرے درجے میں آیا تو گویا اس میں تقرار جمع ہے تو یہ دو سعلتوں کے قائم مقام ہے تو کبھی کبار جمعیت کا اس کے اندر حقیقتاً تقرار آتا ہے پہلے ایک جمع آتی ہے اور پھر جمع منتحل جمع آتا ہے اور کبھی حقیقتاً تو دوسرے درجے میں یہ جمع نہیں آتی پہلے ہی درجے میں آ جاتی ہے جیسے مسجد کی جمع مساجد دیکھو فوراً پہلے ہی درجے میں جمع منتحل جمع آگئی یا مصباح کی جمع مسابیح فوراً پہلے ہی درجے میں جمع منتحل جمع آگئی کہتے ہیں بھئی یہ بھی حکمن اسی کے درجے میں ہے کیونکہ اس کی صورت اور وزن بالکل اس جیسا ہے تو لہذا اس کا بھی وہی حکم اس وہاں تقرار جمعیت حقیقتاً تھی تو حکمن یہاں بھی تقرار جمعیت کو سمجھا جائے گا تو یہاں پر بھی تقرار جمعیت کا حکم لگا دیا جائے گا اگرچہ حقیقتاً نہیں لیکن حکمن ہے بھئی او حکمن یا تقرار جمعیت اس میں ہوگا حکمن جیسے کہ وہ جمعیں جو ان جمعوں کے موافق ہیں عدد حروف میں بھی حروف کی تعداد میں بھی اور حرکات اور سکنات میں بھی دیکھو مساجد اساور دیکھو حروف بھی برابر ہیں اور حرکات اور سکنات بھی ایک جیسی ہیں برابر ہیں اور انعیم اور اسی طرح کیا ہے مسابیح تو مسابیح جو ہے وہ حروف کی تعداد میں بھی اور حرکات اور سکنات میں بھی انعیم کی طرح ہے کا مساجد و مسابیح جیسے کہ مساجد اور مسابیح ہے وَالثَّانِيَتُهُمَ اَتْتَانِيْسُ لَاكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْبَعْضُ اَقْسَامِهِ اور ان علتوں میں سے دوسری علت جو ہے اَتْتَانِيْسُ وہ تانیس ہے لیکن لَا مُطْلَقًا لیکن مُطْلَقًا ہر تانیس نہیں بلْبَعْضُ اَقْسَامِهِ بلکہ اس کے بعض اقسام ہیں وَهُوَ اَلِفَ تَانیسُ اور وہ تانیس کے دو اَلِفَ ہیں بھئی الْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ مَقْصُورَةُ اور مَمْدُودَةُ دو اَلِف تانیس والے ایک اَلِف مَقْصُورَة اور ایک اَلِفِ مَمْدُودَةُ میں نے کل آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ ایک چیز کا اجمالاً ذکر آئے اور پھر اس کی تفصیل آ جائے تو وہاں تین طرح پڑھنا جائز ہے رفع بھی نصب بھی اور جر بھی یہاں پر بھی دیکھو وَهُوَ اَلِفَ تَانیسُ وہ تانیس کے دو اَلِفَ ہیں بھئی اَلِفَ تَانیسُ اجمالاً ذکر آگیا تفصیل نہیں بیان کی کہ ایک ممدودہ ہوتا ہے اور ایک مقصورہ پھر آگے تفصیل بیان کر دی کہ تانیس کے دو اَلِف کون سے ہیں اَلْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ تو اَلْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ یہ اجمال کے بعد تفصیل آگئی تو اس میں اب تین وجہیں پڑھنا جائز ہیں کس طرح یا تو اس کو بدل بنا دو اَلِفَ تَانیس تانیس کے دو اَلِف تو یہ اَلِفَا سے بدل بنے گا اور وہ مرفوع ہے تو اَلْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ یہ بدل بھی مرفوع ہوگا یا اس کو اَعْنِ فیل کے لئے مفعول بناو اَعْنِ الْمَقْصُورَةَ وَالْمَمْدُودَةَ تو اس صورت میں یہ منصوب ہوگا یا تیسری ترقیب یہ کہ اس کو خبر بناو اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال لو اور پھر ایک ہی مبتدہ سب کے لئے نکال لو اَلْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ وہ دو علف کیا ہیں مقصورہ اور ممدودہ ہیں تو ہما یہ ہے مبتدہ جو علفت تانیس کی طرف راجے ہے اور المقصورت والممدودہ تو اس کی خبر یا دونوں میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ مبتدہ نکال لو کیسے اِحْدَاهُمَا الْمَقْصُورَةُ وَسَّانِيَتُهُمَا الْمَمْدُودَةُ المقصورت مؤنس ہے نا تو اس کے لئے مبتدہ بھی کیسے نکال لو مؤنس اِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک کن دونوں میں سے علف میں ان دو علفوں میں سے ایک جو ہے الْمَقْصُورَةُ علف مقصورہ ہے وَسَّانِيَتُهُمَا الْمَمْدُودَةُ اور دوسرا ممدودہ ہے تو کہتے ہیں تانیس کے دو علف یعنی علف مقصورہ اور علف ممدودہ اَيْكُلْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا یعنی ان میں سے ہر ایک بتلانا یہ چاہتے ہیں تانیس کے دو علف اکٹھے ذکر کیے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوں گے بلکہ دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ دو سببوں کے قائم مقام ہے یہ معنی ہے اَيْكُلْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے قَحُبْلَا وَحَمَرَاءَ جیسے حُبْلَا اور حَمَرَاءَ بَيْ لِأَنَّهُمَا لَازِمَ تَانِ اب یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تانیس کے جو دو علف ہیں یہ دو سببوں کے قائم مقام کیوں ہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ ان کو کلیمہ کے ساتھ ہی وضع کیا گیا ہے جب اس حُبْلَا کو وضع کیا گیا تھا تو علف کے ساتھ وضع کیا گیا تھا اور حَمَرَاء جو ہے جب اس کو وضع کیا گیا تھا تو اس علف ممدودہ کے ساتھ وضع کیا گیا تھا اور یہ ان کے ساتھ لازم ہے جدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وضع ہی ایسی ہے وضع ہی ایک چیز وضع کے اعتبار سے ہی اس کے ساتھ ہے تو اس کو اب جدہ نہیں کر سکتے چنانچہ حُبْلَا اسی یہ علف جدہ نہیں ہوتا عرب حُبْلُن کا ہی استعمال کر لیں نہیں بھئی ہم نے آج تک نہیں سنا معلوم ہوا یہ علف کبھی بھی خُبْلَا سے جدہ نہیں ہوتا اور اسی طرح حَمْرَاء اس میں سے حُمْرُن کو علیدہ استعمال کر لیں عرب ہم نے کبھی آج تک نہیں سنا تو معلوم ہوا یہ دونوں علف وضع کے اعتبار سے ہی اس کلمے کے ساتھ لازم ہیں توجہ ہے تو ایک تو آگئی اس کلمے میں تانیس اور دوسرا سبب آگیا لزوم تانیس تانیس کا اس کے ساتھ لازم ہونا تانیس کا تو تانیس کا اس کے ساتھ لازم ہونا اس کو ایک اور تانیس کے درجے میں اتار لیا تو دو تانیسیں گویا آگئیں کتنی تانیس دو تانیسیں جب دو تانیسیں آئیں تو دو فرعیتیں آگئیں تو اب اسم کس کی طرح ہو گیا فیل کی طرح ہو گیا تو دو سبب اس میں کیا تانیس اور لزوم تانیس ہے تانیس کا لازم ہونا تو اس کو بھی ایک تانیس ہی کے درجے میں اتار لیا تو کہتے ہیں کہ حبلہ و حمراء جیسے حبلہ اور حمراء لئنہما لازمتان لکلمت وضعن اس لیے کیونکہ یہ دونوں علف جو ہیں یہ کلمہ کے ساتھ لازم ہیں وضعن باعتبار وضع کے لا تفارقانیہا اصلا یہ جدا ہوتے ہی نہیں اصلا ای قطعا قطعی طور پر جدا نہیں ہوتے فلا یقال فی حبلہ حبلن ولا فی حمراء حمرن لہذا حبلہ میں حبلن نہیں کہتے اور حمراء میں حمرن نہیں کہتے یعنی استعمال نہیں کرتے فیجعلو لزومہما لکلمت بمنزلت تانیس آخر تو ان دونوں کا کلمہ کے ساتھ جو لزوم ہے اس کو ایک اور تانیس کے درجے میں کر لیا گیا ترجمہ سمجھ میں آیا فیجعلو لزومہما لکلمت بمنزلت تانیس آخر تو ان دونوں کا کلمہ کے ساتھ جو لزوم ہے اس کو ایک اور تانیس کے درجے میں کر لیا گیا فَصَارَتْ تَانِسُ مُقَرَّرَن تو تانیس مکرر ہو گئی یعنی دو دفعہ آگئی بِخِلَافِتْ تَائِ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اسی لئے اوپر صاحب جامی نے کیا فرمایا تھا عِلَّتَانِ مُقَرَّرَتَانِ دو ایسی عِلَّتیں جو مکرر ہیں یعنی جن میں تقرار ہے تو جمع منتحل جمع میں بھی تقرار کبھی حقیقتاً ہوگا کبھی حکمن ہوگا تو جمعیت کا اس میں تقرار ہے اور عِلِفِ مَمْدُودَ اور عِلِفِ مَقْصُورَ جو تانیس والے ہیں ان میں بھی تقرار ہے تو گویا تقرار تانیس ہے وہاں پر بِخِلَافِتْ تَائِ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال کا جواب کہ یہ عِلِفِ تانیس ان کو دو سببوں کے قائم مقام کیا یہ تا جو ہے وہ بھی تانیس کی علامت ہے اس کو دو سببوں کے قائم مقام کیوں نہیں کیا تو اب بتلانے لگے ہیں کہ جو تا ہے یہ وضع کے اعتبار سے کلمے کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو صرف مذکر موننس میں فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے یہی قائمون مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو تا لانے کی کوئی ضرورت نہیں یہی قائمون آپ موننس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ تا لے آؤ تو یہ تا کس لیے ہے مذکر اور موننس میں فرق کرنے کے لیے ساتھ ملائی جاتی ہے یہ باعتبار وضع کے کلمے کے ساتھ لازم نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف تائی بخلاف تا کے فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَتًا لِلْكَلِمَتِ بِحَسَبِ اَصْلِ الْوَضْعِ کیونکہ یہ جو ہے کلمہ کے ساتھ لازم نہیں ہے اصل وضع کے اعتبار سے فَإِنَّهَا وُزِعَتْ فَارِقَتًا بَإِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّسِ اس لیے کیونکہ اس تا کو وضع کیا گیا ہے فرق کرنے کے لیے مذکر اور موننس کے درمیان فَلَوْ عَرَزَ اللَّزُومُ بِعَارِزِنْكَ الْعَلَمِيَّةِ مَثَلًا لَمْ يَقْوَى قُوَةَ اللَّزُومِ الْوَضْعِيَّةِ عبارت پر نظر ہے لَمْ يَقْوَى قُوَةَ اللَّزُومِ الْوَضْعِيَّةِ قَوِيَا يَقْوَى کا معنی قوت والا ہونا طاقتور ہونا اور قوتاً آگے جو آ رہا ہے یہ قوتاً اسی کا مصدر ہے وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفعول مطلق تو یہ مفعول مطلق ہے قوت اللزومی اور یہ مفعول مطلق آپ نے پڑھا ہے کہ یہ کبھی تشبیح کے لیے آتا ہے جلستو جلسط القاری میں کس کی طرح بیٹھا قاری کی طرح بیٹھا تو یہ قسم اور نوع بتلانے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر بھی قوت اللزوم الوضعی یہ تشبیح کے لیے ہے وضعی لزوم جیسی قوت وضعی لزوم جیسی قوت بھئی دیکھئے بھئی فَلَوْ عَرَزَ اللَّوْزُومُ فَلَوْ عَرَزَ اللَّوْزُومُ بِعَارِزٍ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا یہ تا مذکر اور مؤنس میں فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور کلمے کے ساتھ لازم نہیں ہوتی کبھی جڑ جاتی ہے کبھی جدا ہو جاتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ تا کلمہ کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے جیسے قائمتن قائمتن یہ کسی کا نام رکھ دیں اب یہ تا لازم ہو گئی کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اب یہ قائمتن سے یہ تا جدا نہیں ہو سکتی تو اس تا کو بھی کیا کرنا چاہیے دو سببوں کے قائم مقام قرار دینا چاہیے تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی اصل اعتبار وضع اول کا ہے الوضع اول کے اعتبار سے یہ صرف مذکر مونس میں فرق کرنے کے لیے ہے یہ کلمے کے ساتھ لازم نہیں ہے اور یہ جو علم بنایا گیا تو علم کے اندر بھی وضع ہوتی ہے لیکن یہ وضع ثانی ہے بھئی کسی کا نام رکھ دیا گیا تو یہ دوسری مرتبہ گویا اس لفظ کو وضع کیا گیا اور اعتبار کس کا ہے وضع اول کا ہے تو اس علمیت کی وجہ سے بھی یہ تا لازم ہو گئی کلمہ کے ساتھ لیکن یہ اس کا لزوم اتنا قوی نہیں ہے جو اس لزوم کس میں تھا قوی وضع اول میں جیسا قوی تھا تو کہتے ہیں فَلَوْ عَرَزَ اللَّزُومُ اگر لزوم عارض ہو جائے بِعَارِزِن کسی عارض کی وجہ سے کل علمیتی جیسے کیا ہے جیسے کہ علمیت ہے یعنی علمیت علم ہونا مثلاً مثال کے طور پر تو کہتے ہیں لَمْ يَقْوَ قُوَةَ اللَّزُومِ الْوَضْعِي تو یہ قوی نہیں ہوتا قویت اللزوم الوضعی لزوم وضعی کی قوت کی طرح جیسے ایک لزوم وضع کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ بڑا قوی لزوم ہے وہ جداہی نہیں ہوتا اور ایک لزوم آیا علمیت کی وجہ سے یہ اس جیسا قوی لزوم نہیں ہے تو اس کو اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا تو یہ معنی ہے لَمْ يَقْوَ قَوِیَا يَقْوَا کا معنی ہے قوت والا ہونا طاقتور ہونا لَمْ يَقْوَ قُوَةَ اللَّزُومِ الْوَضْعِي تو یہ لزوم وضعی کی طرح طاقتور نہیں ہو سکتا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی 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 موسیقی